ایکم چینل میں خوش آمدید آپ سب دوستوں کا اور ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ آج یوم قائد ہے قائد عظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا قائد عظم محمد علی جناح ان شخصیت میں سے ان کا نام آتا ہے جنہوں نے برسگیر میں مسلمانوں کو ایک علیہ دا نظریہ پیش کیا ایک علیہ دا قوم سے جاگر گیا اس سے پہلے کئی مسلمان شخصیت گزر چکی ہیں جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا جن میں شاہ ولی اللہ حضرت داتا علی حجویری اور دیگر سرسیدہ میں خان اور دیگر شخصیات شامل ہیں قائد عظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے علامہ محمد اقبال کے خواب کی تبیر کو عملی جامعہ پہنایا قائد عظم محمد علی جناح نہ صرف انگریزوں کے ساتھ بلکہ ہندوں کا مقابلہ بھی کیا اور سکھوں کا مقابلہ بھی کیا آپ ایکٹ 1935 دیکھیں قراردار 23 مارچ 1940 دیکھیں قائد عظم ایک جمہوری آدمی تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا اسی دن مارچ وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا قائد عظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن سے ایک ایسا کام لیا کہ جو ایک عام آدمی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا قائد عظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کی انتھک محنتوں کا نتیجہ کہ آج الحمدللہ ہم ایک ازاد خود مختار اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنی ایک ازادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں چونکہ آج کا دن کرسمس ڈے بھی تھا تو قائد عظم محمد علی جناح نے اپنے بہت سارے خطابات میں اقلیتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح پاکستان کے اندر مسلمانوں کو ازادی کا حق حاصل ہے اسی طرح دوسرے مذاہب جو ہیں ان کو بھی پاکستان میں رہنے اور اپنی سیاسی اجتماعی معاشرتی معاشی تمام جو اپنی ضروریات زندگی ہے اس کو فالو کرنا اور اس پہ عمل کرنے کا پورا پورا حق ہے قائد عظم محمد علی جناح اقلیتوں پہ بڑی نظر رکھتے تھے انہوں نے جب پاکستان بنا تو قائد عظم نے کہا کہ جتنا مسلمانوں کو اس ملک کے اندر حق ہوگا اتنا ہی اقلیتوں کو حق ملے گا تو آج آپ کے سامنے الحمدللہ کہ ہم ایک ایسے ازاد ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں قائد عظم محمد علی جناح نے جو چیزیں ہمیں بتائی تھی اس پہ عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں تو قائد عظم محمد علی جناح یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قائد عظم محمد علی جناح ان شخصیات میں تھے جنہوں نے اقبال کی تبیر کو عملی جامعہ پہنایا اور ان کی انتھت محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک ازاد خدمختار ریاست میں ازاد پھر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں تو ناظرین آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ازادی کو کبھی نہ بھولیں ہم اپنی ازادی کو کبھی نہ بھولیں اور ہماری آنے والی جو نیو جرنیشن ہے جو ہماری آنے والی نئی نسلیں ہیں ان کو بھی قائد کے بارے میں اور پاکستان کے ازادی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ سب کا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ